اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی بیمائیوں اور پریشانیوں سے بچا آمین سمامی تو چلیں آج کے ولوگ کرتے ہیں سٹارٹ آج کا ولوگ میں دو پہر کی تائم سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں فریجز کی جو ہے وہ صفائی ہو رہی ہے دونوں فریجزوں کو جو ہے وہ ہم نے آج اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے حالت اس لئے خراب ہے کیونکہ مارکٹ سے ہم لوگ چیزیں لے کر آتے رہے اور پھر بس ہم پھینکتے گئے اور کچھ بھی اورگنائز نہیں کیا صحیح سے نہیں رکھا ویسے تو میں کرتی تھی مطلب ابھی جو ہے وہ بہت زیادہ بیزی ہو گئے تھے فری رمضان ولوگز میں اور یہ سب کچھ میں تو بلکل بھی مجھا ٹائم نہیں ملا اینیویز یہ دیکھیں پلانٹ کو دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی جو ہے وہ اس کی گروت ہو رہی ہے اچھا تو ابھی میں نے کیا کرنے میں نے پورے فریڈ کو اچھے سے خالی کر کے تو پھر ایک ہم لوگ ڈی آئی وائی سپری ریڈی کریں گے جس سے جو ہے وہ بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی ویسے تو ہمارے پاس ڈیٹ آل سپری بھی ہے اور اس سے بھی ریکس ہمارے اچھے سے کلین ہو جائیں گے لیکن پھر آپ لوگ کے ساتھ بھی جو ہے وہ شیئر کر لوں گی یہ ایک کافی اچھی جو ہے وہ ٹپ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے اتنا سارا سامان ماشاءاللہ پڑا ہے میں تو بس لے کر آ جاتی تھی فریڈ میں ایسی پھینک دیتی تھی یہاں پہ دیکھیں فروٹ بھی پڑے ہیں اور رات کے بچے ہوئے چاول رات کے نہیں دوپیر کے بچے ہوئے چاول وہ بھی پڑے ہیں بس یہ دیکھی ابھی ابھی ہم لولو سے بھی آئے ہیں لولو سے بھی چیزیں لے کر آئے ہیں سچ میں بس ایک پاؤں گھر میں ہوتا اور ایک پاؤں باہر ہوتا ہے یہ ہم بچوں کو بھی کہہ رہی ہوں آپ لوگ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ تھوڑا سا ہیلپ کریں تو بھائے اس کے لئے میں یہ بن کروں گی سٹور میں چھوک گیا ہے کہہ رہا میری کپڑی صحیح نہیں ہے صحیح کپڑی پہن لو نا گھر میں ایسی کپڑی پہنتے کوئی بات نہیں سب کو پتا ہے آجو 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 نکلو باہر نکلو یہاں پہ آیان کی شرارتیں نہیں ختم ہو رہی مطلب ہمیشہ تنگ کرتا رہتا ہے ماما کو اینیویز یہ دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے ہی ہمارا فریج ہو گیا ہے خالی اور یہ دیکھیں ٹیماتروں کا باکس اس کو بھی ہم نے صاف کرنا ہے ویسے تو یہ صاف سترا ہی پڑا ہوا تھا لیکن پھر بھی ماما نے بولا کہ چلو دیکھ لیتا ہے کہ کئی ایک ٹیماتر خراب نہ نکلے یہ دیکھیں ڈی آئی وائی سپری کے لیے جو ہے وہ ہم نے ایک کپ وینکر لیا ساتھ میں ون ٹیبل سپون بھر کے بیکنگ سوڈا کا بھی ہمارا شامل ہو چکا ہے تو آپ نے سپری کے اندر جو ہے وہ پانی بھر لینا ہے اور یہ ایک دم ریڈی ہے ریڈی تو یوز جی بالکل بس یہ دیکھ سکتے ہیں آجو اتنی حیران تھی جیسے میں نے بیکنگ سوڈا ڈال دیا ہے اسی اوپر آگئے یہ کہہ رہے ماما یہ بھوم کی طرح پٹ رہا ہے میں نے کہا نہیں پٹے گا دل پہ پتر رکھ کے سچ میں یہ سپری بوٹل نہ میں نے خالی کر لیا پانی کیونکہ یہ میرا پلانٹ کا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے میں نے آئی کیا سے لیا تھا اتنا اچھا ہے ماشاءاللہ خراب بھی نہیں ہوتا دو تین مہینے تو ہو گئے ویسے تو دوسرے میں لے کر آتی ہوں جلدی خراب ہو جاتے دیکھیں ماشاءاللہ فریج صاف تھا کوئی وہ نہیں تھا بس یہ تھا کہ چیزیں کو بس پینک ہی تھے ہم نا ہاں ان آرگنائز تھا اور یہ دیکھیں یہ ریک جو ہے وہ مجھ سے لاسٹ یا ٹور گیا تھا جب میں فریج کی صفائی کر رہی تھی اور ہم لوگ ہمیشہ رمضان سے پہلے جو ہے وہ دونوں فریج کی ڈیپ ٹیننگ کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں سارا کچھ میں نکالی تھی میرے ہاتھ سے نیچے گر گیا اور تب تو اس کا جو ہے وہ ایک سال بھی پورا نہیں ہوا تھا سچ میں نیو نیو لیا تھا اس کو میں نے اتنا ڈانڈا تھا میں نے کہا تم نے بس بیڑا غر کیا میرے فریج کا بس آیاں دیکھ سکتے ہیں شکر ہے آگئے یہ پہلے تو اس نے کپڑی بھی نہیں پہنے تھے وہ پارٹ دکھایا نہیں دکھایا کہ سٹور میں چھپا ہوا تھا مجھ سے ہاں وہ دکھایا سٹور میں چھپا ہوا سچ میں کوئی کپڑے صحیح نہیں پہنتے بس ہر روز دیکھیں کوئی گندے گندے کپڑے پہن لیتا ہے آئیشہ بھی یہ بھی نہیں پہنتی یہ بھی بس کچھ گھن بالا پہن کے بس ایسی آ جاتی کہہ رہے مجھ سے پھر کام نہیں ہوتا میں نے کہا چھلو صحیح ہے آپ لوگ کی مرضی ہیں علماریاں تو ماشاءاللہ بھری پڑی ہیں آئیان بھی میں اس ساتھ ہیلپ کر رہا اور میں اس کو گائیڈ کر رہی ہوں کہ یہ چیزیں یہاں پہ رکھنی ہوتی ہیں اور وہ چیزیں وہاں پہ اسے بلکل بھی پتا نہیں تھا اس بات کا تو خیر آچھا آج کا ولوگ جو ہے وہ کبھی میں نے شوٹ کیا ماما نے ارحم نے ایان نے مطلب چاروں نے مل کے جو ہے وہ یہ ولوگ شوٹ کیا ہاں بلکل کیونکہ تم ٹرائپوڈ نہیں رکھنا چاہ رہی تھی کیونکہ جگہ بھی یہاں پہ کم ہے ہاں کافی کم جگہ ہے اور پھر پوری جگہ وہ ٹرائپوڈ لے لیتا اور پھر میرے لیے ایڈیٹنگ کا مسئلہ بھی بہت ہوتا ہے تو پھر میں نے بولا کہ چلو وہ فضول ہے فضول ہے بس یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ فریج ہمارا ارگنائز ہو گیا نہیں ہوا نا ابھی تک یہ دھنیا پودی نہ دیکھیں یہ بھی لے کر جا رہے ہیں یہ بھی رکھ رہے ہیں بس سچ میں بس اتنا کام ہوتا ہے رمضان سے پہلے ماشاءاللہ اتنا دھوم دھام ہوتا ہے کہ بس کیا بتائیں کہ کبھی یہ کام کرو کبھی وہ کام کرو یہ سارے کام جو ہے وہ ہمیں بہت اچھے لگتا ہے مطلب ایان یہاں پہ خوش بھی ہو رہا تھا ایک ایک چیز رکھیں کہ دیکھو سارا کچھ مطلب اپنی جگہ پہ آ گیا ہے اتنا خوش ہو رہا تھا میں نے کہا کیوں اتنا خوش ہو رہا کہہ رہے ہیں اتنی اچھے اچھے سیٹ سیٹ میں رکھ رہا ہوں اچھا یہ دیکھیں فروٹ باسکٹ جو ہے یہ بھی تیار ہو چکی ہے فروٹ چارٹ کے لیے اس میں ہے بناناز اور ساتھ میں ایپلز ہیں پیر بھی ہے اور اورنجز بھی اور کیوی بھی ہے اور ساتھ میں ایوکیڈوز بھی ہے ایوکیڈوز تو بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں لیکن پھر اس کا ہم لوگ کچھ کریں گے بعد میں شاید فوئل کے ساتھ ریپ کریں سخت ہوتے اس کے بعد ڈریک خراب ہو جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ لیمن جو ہے میں نے اس کو پانی میں ڈال دیا کیونکہ میں بہت سارے لیمن لے کر آئی ہوں لیمن والا وہ بھی بنایا ہے کیوب ہاں کیوب لیمن جوز کا تو وہ پریر مدام میں ہم لوگ شیئر کر چکے ہیں شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور یہ دیکھیں ارحم کو ارحم نے فیس ماسک لگایا اور مطلب ماما اسے بولیے کہ تم تو لڑکی بن گیا ہو ہاں ماشاءاللہ اتنا وہ لگاتے ہیں ساری چیزیں کبھی ایک چیز لگاتے ہیں کبھی دوسرے جو آپ لوگ کے سامنے جو مانگوایا تھا اسی ٹائم وہ ہاں وہ جو فیس ماسک اور فیس واش مانگوایا تھا لفظ سے اور یہ دیکھیں کھانا بھی امار اتنا لیٹ ہو گئی یہاں پہ میرے خیال میں فور تھرٹی بج رہے تھے ہاں اور کچھ بھی تیار نہیں ہوا تھا نہ روٹیاں نہ کچھ ماما نے بولا کہ چلو آج تو خبزی رکھوں گی ہاں خبزی رکھوں گی عائشہ کی بابا کو نہیں پسند یہ پرانا والا فریج دیکھیں ماشاءاللہ اتنا بچارہ بیکار پڑا ہے کہ کیا بتائیں اس سے تو میں نے اتنی ساری چیزیں گرائے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے میں نے سٹور کر کے رکھے سالوں تو نہیں خیر دو تین مہینوں سے اور آیان کو دیکھیں آیان جو ہے وہ اپنا آئی پیڈ ڈھونڈ رہا ہے ماما نے بولا کہ نہیں بھئی ابھی تک تمہارا کام کمپلیٹ نہیں ہوا ہاں پہلی ہم پہلی رکھ دیتے ہیں ہم کہتے اس سے اگلے اس سے ایک روز پہلے بھی ہم نے چھپا کے رکھ تھا میں نے کہا منی منی اسے ایک ہنٹ دے دیتا ہوں اور پھر منی پلانٹ کے پاس ہی رکھا ہویا hinge اتنا سچ میں کل سے مزہ آ رہا ہے مجھے آئی پیٹ چھپا کے یہاں پہ میں کڑائی بناری ہوں چکن کڑائی آئیت ہے تو یہ تو نہیں کھائے گی میں نے کہا چلو فریج میں وہ بھی بڑا تھا گارلک اور جنجر کا ایک کئیوب وہ بھی ڈال دیا یہ سالن مسالہ اور دھنیا پاورڈر اور بلیک پیپر اور بس کیا نام سال میرے فیوریٹ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اور یہ کڑائی بہت ہی مزیگی بنتی ہے اور خیر میں مٹن کڑائی بہت شوق سے کھاتی ہوں چکن والی نے چکن اس کو نہیں پسند ارہم کو کتنا چکن پسند ہے لیکن یہ والی کڑائی وہ نہیں کھاتا ہاں سالن میں چکن اسے نہیں پسند وہ بس برو سٹوریے ہی سب کچھ کھاتا گریل وغیرہ وہ پسند ہے یہ دیکھیں میں نے کہاں پہ چھپا کے رکھے کل میں نے کہا وہ والی جگہ پہ تو نہیں رکھوں گی یہ لوگ تو فوراں اٹھا دیں گے میں نے کہا چلو مائکروویف میرا کوئی لیکن سوچ بھی بند کیا میں نے کہا سنو کوئی مائکروویف پان نہ کر دے اور پھر آئی پیڈ کا بیڑا غرق نہ ہو جائے گئی اچھا تو یہاں پہ میں آیان کو بولی تھی کہ وہ مجھے پوچھا تھا کہ آئی پیڈ کہاں پہ رکھا ہوئے تو میں نے اسے بولا کہ او سے ورڈ شروع ہوتا ہے اور پھر بعد میں اس نے گیس کیا اون اور پھر میں نے بولا ہے نہیں نہیں اس سے پہلے ایک اور بھی ورڈ ہے تو پھر بولتا ہے اچھا مائکروویف آبن یہ مائکروویف آبن تھا اس نے تم نے نکالا تھا نا کیونکہ تم اپنی لئے رائز گرم کر رہی تھی تو تم نے اٹا دیا آواز سے تو بس بچاروں نے بہت زیادہ ڈھونڈا اس کے بعد پھر ہم نے دے دیا سارا دن آئی پیڈ پہ بیٹھا رہتا ہے سارا دن کیا بتائیں آپ لوگ کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لوبیا ہے ریڈ کیا نام ہے اس کا ریڈ لوبیا اور اس کا ہم لوگ چارٹ بناتے ہیں پلاو کے ساتھ کھاتے ہیں کبھی کبار بائی چاول کے ساتھ بھی بہت مزیق ہوتے ہیں بس یہ دیکھیں ہمارا جو کھانا ہے الحمدللہ تیار ہو گئی ہے میں نے سب کو کہا کہ آپ لوگ بس آج توڑا سا فروٹ کھائیں کوئی کیا کھائیں اور یہ دیکھیں یہ والا فریج بھی ماشاءاللہ اتنا فریزر بھرا پڑا ہے یہ دیکھیں نگٹس لے کر آئی ہوں لیکن وہ بھی ڈبوں کے بغیر میں نے رکھ دیا ہاں کیونکہ جگہ ہی نہیں تھی مجبورا پیکٹس سے نکالنا پڑا اور ماشاءاللہ سے اتنی زیادہ چیزیں جمع ہو گئی ہیں پری رمضان میں بھی ہم نے بہت زیادہ کچھ بنا لیا اور آسانی ہوتی ہے نا پھر بعد میں آسانی ہوتی ہے بس یہ بچوں کے لیے چیزیں رکھ دیا نا میں نے کہا چلو کبھی کبار انسان اگر موڈ نہ ہو بنانے کا تو چلو ان کے لیے بس یہ چیزیں بھی فرائی کر لے رکھ دے کیونکہ بچوں کا روزہ ہوتا ہے نا خیال رکھنا چاہیے ہاں سہری کے ٹائم وہ بھی کھاتے اور یہ دیکھیں چکن بھی اتنا سارا میں اور بھی لے کر آگئی ہوں لولو سے ہاں دو کیجی اور بھی چکن لے کر آگئی ہمارے پاس چار پیکٹس پہلے سے ہی تھے سچ میں اتنا جب چیزیں اٹھاتی ہوں دل بھی گبراتا ہے میں نے کہا فریج میں حیالہ جگہ ہوگی یا نہیں ہوگی بس یہ فریج جو ہم نے لیا ہے بڑا فریج یہ بہت بڑی غلطی کی ہے ہمیں دو ٹو ڈور والا چاہیے نا ہاں ٹو ڈور والا چاہیے نا وہ لے لیتی تو اچھا ہوتا ابھی اس کو اگر بیچیں گے تو یہ تو پھر کیا فائی فانڈرڈ کبھی کوئی نہیں لیں گے نا ہاں ویسے تو ہم نے بہت مہنگا لیا تھا خیر پھر ایسی چیزوں کی قیمت بھی کم ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارا جو پرانا فریج ہے اس کا نیچے والا جو حصہ نا وہ گرم ہوتا ہے وہ اتنا تھنڈا نہیں ہوتا اس لیے تو ہم نے پھر یہ والا فریج لے لیا ابھی فریزر بھی چاہیے لیکن فریزر پھر یہ ہوتا ہے نا کہ ہر جگہ پھر گھر چینج کرنا وہ کرنا کبھی کبھار تو کچن میں جگہ ہوتی نہیں ہے اس لیے فریزر ابھی نہیں لے سکتے ورنہ آئیشہ کے بابا تو کہہ رہا ہے اگر لینے تو لے لیں فریزر اچھا ہے آپ لوگ کے لیے سامان وغیرہ رکھ سکیں گے نا بہت سارا سامان آ جاتے ہیں فریزر میں ہاں ایزلی سٹور کر سکتے ہیں لیکن پھر یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کچن کا اچھا تو ساتھ ساتھ میں سارا کو جو ہے اس کے اندر رکھتی جا رہی ہوں اور ابھی ایک دم سے فریزر جو ہے وہ بھر گیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کہاں بھی چیزیں رکھوں سچ میں بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی دیکھیں یہ والا چکن میں ابھی لے کر آئی ہوں لولو سے بس یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ فریزر بھی بھر گئے اس میں بھی ہم نے یہ پف پیسٹری اور وہ کیا نام ہے سموسا شیٹس ویسے تو ماما گھر پر خود ہی بناتی ہیں لیکن اس بار بائیس سے لے کر آ گئی ہیں ہم پتہ نہیں کیوں بس ویسے مجھے اچھا لگا میں نے کہا سب لوگ بناتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا فریج اورگنائز ہو گیا ایک والا فریج اس نے کر لیا دوسرا فریج میں نے کر لیا کیونکہ اس نے کہا میرا تو بس ہو گیا کیونکہ اس کے بعد مجھے ایڈیٹنگ بھی کرنی تھی انیویز یہ دیکھیں ہم لوگ آگے ہیں باہر اور لولو آئے میں جو ہمارے گھر کے پاس ہی ہے اور یہاں سے ہم لوگ گروسی شاپنگ کریں گے جو بھی چیزیں وغیرہ چاہیے ہیں گھر کے لیے ماشاءاللہ اتنی سامان ہے کہ بس پوری ہوتی ہی نہیں یہاں پہ دیکھیں اس کو ایک جگہ پسند نہیں آ رہی ہے دوسری جگہ پہ کھڑی ہو گئی ہے بس اس کو بڑا چھوڑا والا وہ چاہیے پارکنگ کیونکہ پارکنگ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے سچ میں لڑکیوں کے لیے پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے لڑکوں کے لیے نہیں لڑکے تو آرام سے کر لیتے ہیں ایون ایان کو بھی آتے ہیں کبھی کبھار وہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے گاڑی میں تو پھر میں اسے بولتا ہوں کہ چلو میں گاڑی سے ہوتا رہی ہوں تم آ کے پارک کرو ماشاءاللہ یہ لوگ تو کب کی دس سال کی تھی تب سے گاڑی چلاتے ہیں ارہم بھی اور ایان بھی دونوں کیونکہ یہ لوگ گیمز کھیلتے ہیں تو پھر اس لیے آئیڈیا ہو جاتا ہے جیسے انڈر ہوتا ہے نا لورو میں تو یہ سارا کچھ آفر میں لگاوا ہوتا ہے اور نوڈلز بھی ہیں انڈومی کی نوڈلز یہ پہلے زمانے میں ہم لوگ اتنے شوق سے کھاتے تھے مطلب تین چار پیکٹ ماما لے کر آ جاتے تھے اور پھر پورے مہینے ہم لوگ وہی کھاتے رہتے تھے لیکن اب ہی ہمارا دل بھر گیا ہاں نہیں کھاتے بس کیا کر سکتی یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے آئیشہ یہ قرآن یہ ہم نے پاکستان بجوایا تھا نا ہاں یہ پین کے ساتھ جو ہے وہ خود بخود آپ لوگ ایزلی ریڈ کر سکتے ہیں کافی یوسفل چیز ہے نا ہاں بلکل اور یہ دیکھیں چاولوں کی پرائس 36 درم کی جو ہے وہ ایک بوری ہے پانچ کیجی پانچ کیجی ہے سچ میں یہ اگر ہمارے پاکستان میں بھی اس طرح آفر لگتے تو بہت ہی اچھا ہوتا سچ میں دل خوش ہو جاتے میں اتنی افسوس کرتی ہوں یہاں پہ دیکھیں ہر جگہ پہ آفر لگ جاتی ہے ہر جگہ پہ چیزیں سستے دیتے ہیں یہ لوگ یہ دیکھوں کجور کجور ہمارے گھر میں بچے کھاتے نہیں آئیشہ کے بابا کے لئے میں ون کیجی لے کر آ گئی ہوں میرے بچے بھی نہیں کھاتے میں بھی اتنی شوق سے نہیں کھاتی ہوں کبھی کبھار لے لیتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں سٹرابری یہ سٹرابری میں اٹھا رہی ہوں سٹرابری تو میں اتنے سارے لے کر آئی ہوں بچوں کے لئے تو یہ لوگ نا وہ ملک شیک بناتے ہیں آئیشہ ہاں سٹرابریز کو فریز کر کے تو ہم لوگ ملک شیک بناتے ہیں وہ ہمیں بہت پسند ہے فروزن ملک شیک اچھا تو یہاں پھر میں نے اپنے لئے مسکارا بھی لیا وہ پارٹ تو میں نے شوٹ کیا ہی نہیں بلکل کیونکہ جیسی ہم لوگ میک اپ والے سیکشن میں چلے گئے تو پھر میں تو بس آگے چلی گئی تھی ماما پیچھے رہ گئی میں نے بولا کہ پتہ نہیں ماما کیا کر رہی ہے پھر ماما کو یاد آیا کہ میرے پاس مسکارا جو پڑا ہوئے ہے پہلے کاتو وہ ایکسپائر ہوا گیا یہ نا ایکسپائر والا مسکارا جو لے وہ لگا رہی تھی میں نے کہا نہیں وہ نہیں لگایا کرو تو وہ میں نے ہٹا دیئے تو میں نے کہا دوسرا لے لو یہ ہے ہی ایسی کنجوس کہی اچھا خیر اس سے بھی مطلب صحیح سے لگ جاتا تھا نہیں آنکھیں ہیں نا آنکھیں اتنی نازک چیز ہوتی ہیں نا نظر جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے اچھا میں تو کبھی ایسا سوچے ہی نہیں اچھا تم کیسے سوچ سکتی ہو جب ہم مارکیٹز آ رہے تھے اور ہم نے بولا تھا کہ میرے لیئے چپس لے کر آنا کیونکہ اسے بہت پسند ہے اور یہ لوگ اتنے بتمیز ہیں مطلب ہمارے ساتھ کہیں جاتے بھی نہیں ہیں نہیں جاتے سچ میں گھر میں بیٹے رہے تھے اتنا مجھا غصہ آتا ہے میں نے کہا چلا آج جب آپ لوگ بھی مارکیٹز سے کچھ لے لیں گے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ہمیں سب کہتے تھے آج ہے آپ لوگ بھی بزار میں جا کے بہت مزے کریں گے گے کریں گے ہم نہ فٹا فٹ ریڈی ہو جاتے ہیں اور یہ بچے تو بس یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کچھا لگا تو میرے بھی لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ سب کو میرا آج کا ولوگ کیسا لگا تلین ٹھیک ہیر اور اللہ حافظ